اسلام علیکم پیارے ساتھیوں آج کی یہ سچ بیانی ہے مراد خان صاحب کی جن کی شادی ہی نہیں ہو رہی تھی پر پھر ان کے ہاتھ لگی ایک لوٹری انوکھی شادی کا یہ انداز آپ بھی سنیے آج کی کہانی مکمل اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کی نوٹفیکشنز کے لیے بیل کو ضرور دبائیے جب کبھی میں رشتداروں یا کسی دوست کی شادی میں شریک ہونے جاتا تو وہ اور دوسرے شادی شدہ دوست مجھ سے سوال ضرور کرتے تم ہر دوست کی شادی میں آتے ہو مزی بزے کی کھانے مزے سے کھاتے ہو لیکن تم شادی کب کر رہے ہو ایسے کھانے کب کھلاو گے تمہاری عمر بھی ہوتی جا رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری عمر شادی کے قابل ہی نہ رہے ہاتھ میں شادی کی لکیر ہی نہیں اور اوپر والے نے جوڑا ہی پیدا نہیں کیا بھلا شادی کیسے ہوگی میں حضب معمول ایک سا جواب دیتا یار مراد خان کہ دنیا سے نامراد جاؤگے کوئی دوست جملہ کستا ہاں یار کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے اگر میں نامراد دنیا سے چل بسوں تو میرا جنازہ دھوم دھام سے اٹھانا مخلص اور ہمدردی رکھنے والے میرا دل رکھنے کی غرض سے دو بول محبت کے بول دیتے اور تسلیہ دیتے لیکن میں یہ حقیقت جانتا تھا کہ میری زندگی میں شادی کا خوبصورت چاند کبھی تلو نہ ہوگا خوب اندیرہ ہی رہے گا میں جو خواب دیکھتا ہوں وہ کبھی پورا نہیں ہوگا خواب میں بھی میری شادی نہیں ہو پائے گی مجھے اپنے والدین پر غصہ آتا تھا انہوں نے جانے کیا سوچ کر میرا نام مراد خان رکھا تھا یہ زیادہ اچھا ہوتا وہ میرا نام نام مراد خان رکھ دیتے میرے ایک دوست خوشنصیب خان نے جب مجھے اپنی شادی کی خوشخبری سنائے اور شادی کارڈ بھیجا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ بہت خوش تھا آخر کیوں نہ خوش ہوتا برسوں کی کوشش دور دھوپ اور جدو جہد کے بعد اس کے سہرے کے پھول جو کھلے تھے دیکھتے ہی دیکھتے عمر ایسی گزری تھی کہ میں چھتیس برس کا ہو رہا تھا میں تنہائی بھری زندگی گزارنے پر مجبور تھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس دنیا میں اکیلہ تھا میرے ماں باپ زندہ تھے اور نہ ہی کوئی بھائی بہن جو رشدار تھے وہ اس لئے مجھ سے دور ہو گئے تھے کہ میں ان کی نظروں میں ایک معمولی آدمی تھا میں کرائے کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا ایک فارم میں بہت کم تنخواہ پر ملازم تھا جہاں ترقی اور تنخواہ میں اضافہ ہونا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا خوشنصیب خان کے گھر والے سلامت تھے اس کی تنخواہ اچھی تھی اور اس کا ذاتی مکان بھی تھا میرے دل کے ہر کونے میں یہ تمنہ تھی کہ میرا اپنا ایک گھر ہو میری بیوی اور بچے ہوں مجھے ایک دوست نے لڑکیوں کی تصویریں دکھانے کا وعدہ کیا مگر میں تیار نہ ہو سکا کیونکہ شادی کرنے کے لئے میرے پاس چار سو بھی نہ تھے میں نے اب تک کوئی رقم بچا کر بھی نہ رکھی تھی کہاں سے کرتا کیونکہ ہر ماہ دو تین سو روپے کا مقروض ہو جاتا تھا جبکہ شادی کے لئے ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی رقم درکار تھی شادی کی اخراجات میں بہت زیادہ اصافہ ہو جاتا ہے شادی مشکل سے مشکل ہونے لگتی ہے لیکن ایسے جو مشکل بنا رہے تھے وہ لوگ تھے جن کی آمدنی نجائز اور حرام تھی کوئی بھی اپنی زندگی سادگی اور شرعی طور پر گزارنے پر تیار نہ تھا اس لئے بدکاری آسان ہو گئی تھی میری شادی اس صورت میں ہو سکتی تھی کہ میں ڈاکو بن جاؤ دفتر میں ایسا کوئی فراؤٹ کروں کہ لاکھوں روپے کا مالک بن جاؤ لیکن اس کے لئے بس حمد زہانت اور ہوشیاری کی ضرورت تھی وہ مجھ میں نہیں تھی جب بھی میں کسی جوڑے کو دیکھتا تو میرے دل میں ایک قیامت سی گزر جاتی اور سینے میں سرد آہوں کا غبار بھر جاتا پھر ایک بار میری ملاقات میرے دوست راشد سے ہوئی وہ کالج میں میرا ہم جماعت رہ چکا تھا ہم دونوں آپس میں بڑے گہرے اور بے تکلوب دوست تھے اس نے کبھی پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی نوی جماعت سے لے کر انٹر تک نگل کر کے پاس ہوتا رہا تھا انٹر کے بعد ہم دونوں نے اپنے مسائل اور وسائل نہ ہونے کے سبب تعلیم چھوڑ دی تھی آج میری کوئی تین برس کے بعد اس سے ملاقات ہو رہی تھی تین سال پہلے اس نے ایک گرز کالج کے سامنے علو چھولے کا ٹھیلہ لگایا تھا میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے ہس کر بتایا وہ ہسیناؤں کی خدمت کر رہا ہے اس بہانے وہ اپنی آنکھوں کو تھندک پہنچاتا ہے لڑکیوں کو دیکھنا انہیں آنکھوں میں سمالے نہ اس کا مجغلہ بن گیا تھا چھے ماہ بعد اس نے وہ کام بند کر دیا اس کا جی حسن کے دیدار کی اکسانیہ سے بھر گیا تھا پھر مجھے اس کے دوست نظیر نے بتایا کہ راشد شام کے وقت اخبار بیشنے لگا ہے اس کی دو خوبصورے جوان بیویاں اور چار بچے تھے دونوں بیویاں ایک ہی گھر میں رہتی تھی اور ملازمت بھی کرتی تھی اس ناکارہ اور غیر جمع دار شخص کو پال رہی تھی سب سے زیادہ حیرت کی بات ایک نیام میں دو تلوارے آپس میں لڑتی جھگڑتی تک نہیں تھی اس سے بہت محبت کرتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انتہائی چرب زبان تھا اسے دوسروں کو شیشے میں اتارنے کا فن آتا تھا اے ڈبل بیرل تم زندہ ہو اسے دیکھ کر میری خوشی عود آئی میں اب تک تمہاری تین برسیاں منا چکا ہوں یار تم جانتے ہو کہ میں ایک ایسا انسان ہوں اس لئے ملاقاتوں کے لئے وقت نہیں ملتا ویسے میں تمہیں تین مہینے سے تلاش کر رہا ہوں میں تمہارے پرانے مکان پر بھی گیا تھا جس میں تم کالج کے زمانے میں رہتے تھے اور اپنے والد کے ساتھ پڑوستی نے بتایا تمہارے والد کے انتقال کے بعد مالی مکان نے تم سے مکان خالی کروا لیا تھا تمہارے آفس کا نام پتہ معلوم نہیں ہو سکا ورنہ تم سے وہیں آ کر مل لیتا تو جناب کس خوشی میں آپ مجھے تلاش کر رہے تھے اس لئے کہ میں نے سنا ہے تم نے اب تک شادی نہیں کی میں تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں کیا فرمایا جناب آپ نے میری شادی میں نے حیرت سے کہا میری شادی ساری زندگی نہیں ہو سکتی کیونکہ تم میرا اور اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہو اس نے حیرت سے میری شکل دیکھی کیا شادی کوئی جرم ہے اس لئے نہیں ہو سکتی شادی کہ مال پانی کی ضرورت پڑتی ہے شادی کے لیے میرے پاس تو دو وقت پیٹ بھڑ کے کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے بھلا ایسا شخص شادی کیوں کرے گا مال پانی اس کے چہرے پر حیرت چھا گئی دوسرے لمحے وہ بے تہاشہ ہسنے لگا شادی کے لیے مال کی کیا ضرورت ہے ویسے تم خود بھی کسی مال سے کم نہیں ہو یار میرے پاس دو چار ہزار تو کیا دو چار سو بھی نہیں ہیں بلکہ ہر ماہ چار پانچ سو کا مقروض ہو جاتا ہوں میں نے اپنی تنگ دستی کے بارے میں بتایا تم مجھے صرف یہ بتاؤ شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں کیوں نہیں یار لیکن اس کے لیے میں نے اپنا جملہ ادھورہ چھوڑ دیا اوف اوف میرے یار مراد خان یہ تو نامرادی کی باتیں کیوں کر رہا ہے اس نے بڑے زور سے میری ران پر ہاتھ مارا مرد کو شادی کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ابے او احمق کہیں پیسو کے بغیر شادی ہو سکتی ہے تیرا دماغ تو نہیں چل گیا کیوں نہیں ہو سکتی وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا وہ شادی ہی کیا جو پیسو سے ہو اب تم مجھے ہی دیکھ لو میں تین چار مہینے کے بعد تیسری شادی کرنے والا ہوں جبکہ میری دو بیویاں موجود ہیں اور میں ایک فارغ انسان ہوں کوئی کام بھی نہیں کرتا ہے تم تیسری شادی کرنے جا رہے ہو مجھے اس بات کا یقین نہیں آیا یہ جانتے ہوئے کہ پہلے سے تمہاری دو بیویاں موجود ہیں اس دنیا میں ایک گدھوں کی کمی نہیں ان میں ایک گدھے تم بھی ہو اس لئے تمہاری شادی نہیں ہو رہی ہے ایک تم ہو کہ تیسری شادی کر رہے ہو ایک میں ہوں جو اب تک میری ایک شادی بھی نہیں ہوئی میں کیسا نامراد اور بدنصیب شخص ہو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے تم شاید نہیں جانتے کہ لوٹری اور شادی قسمت والوں کے نصیب میں ہوتی ہے شادی بھی ایک لوٹری ہے یہ لڑکی میری دونوں بیویوں کے مقابلے میں نہ صرف زیادہ حسین ہے بلکہ خاصا جہز بھی لے کر آ رہی ہے شادی میں دیر اس لئے ہو رہی ہے کہ دھنگ کے قرائے کا مکان نہیں ہے تینوں بیویوں کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے بڑا مکان چاہیے موجودہ مکان صرف دو کمروں کا ہے وہ بولا یار تم بیویوں کے معاملے میں بہت خوش قسمت ہو میں نے رش سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا ویسے تم آج کل کیا کر رہے ہو میں نے شادی کا دفتر کھول رکھا ہے رشتے کراتا پھرتا ہوں اس لئے تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں شادی دفتر کیا اس میں کچھ مالی فائدہ بھی ہو جاتا ہے فائدہ فائدہ ہی فائدہ پانچوں انگلیاں گھی میں ہو جاتی ہیں میں نے تین چار مہینے پہلے یہ نیا کاروبار شروع کیا ہے اس بزنس میں سب سے پہلے جو کام اور فائدہ ہوا وہ یہ کہ میرا اپنا رشتہ تے ہو گیا ایک رشتہ تے کرانے پر دو ہزار سے پندرہ بیس ہزار تک مل جاتے ہیں بڑی خاطر مدارت ہوتی ہے جوڑے بھی ملتے ہیں یہ سب رشتوں پر مناصر ہے اب تک خاصی شادیہ کروا چکا ہوں میں ایک دوست ہونے کے ناتے یہ چاہتا ہوں تمہاری ذات کو بھی فائدہ پہنچاؤں کہ تم بھی دل کی مراد پالو میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہاری فیز ادا کر سکوں تم میری پوزیشن سے واقف ہو اگر مفت میں فائدہ پہنچا سکتے ہو تو یہ گدھا حاضر ہے کون گدھا تم سے فیز مانگ رہا ہے شادی کے بعد تمہاری جیب اور حالات اجازت دیں تو خوشی سے دے دینا ورنہ نہیں کوئی غم نہیں اور پھر دوسرے دن مجھ سے پتہ پوچھ کر مغرب کے بعد میرے فلیٹ پر آدھم کا اس گدھے نے اندر آتے ہی فلیٹ کا جائزہ لیا دو کمروں کا فلیٹ تھا اس میں ایک چارپائی ایک بستر اور صندوق کے سوا کچھ نہیں تھا میز اور کرسی تک نہ تھی تم نے گھر کی حالت دیکھ لی جو ایک خانہ بدوش کی رہائشگاہ ہے اب بتاؤ کیا کوئی گدھا مجھے داماد بنانے پر راضی ہوگا کیا کوئی پسند کرے گا وہ اگڑم کھڑا ہو گیا اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میں نے تم سے کہا تھا رہا کہ شادی ایک لوٹری ہے کل تمہارے نام لوٹری نکلنے والی ہے میں جا رہا ہوں اگر یہاں بیٹھا رہا تو تم فضول سوالات کر کے میرا دماغ چاٹتے رہو گے اللہ حافظ دوسری دن شام کو میں تیار ہو کر راشد کا بے دلی سے انتظار کرنے لگا میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے وہ کسی وجہ سے نہ آئے اس بات کا بھی امکان تھا کہ وہ نہ آئے لیکن اس میں ایک اچھی بات تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا میں جانتا تھا کہ میں ایک بدقسمت انسان ہوں میرے نام لوٹری نکلنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے مجھے کسی غلط فہمی اور خود فریوی میں مفتلا نہیں ہونا تھا اور پھر وہ ٹھیک وقت پر آ گیا میں اس کے ہمراہ لڑکی کے گھر والوں کی طرف روانہ ہو گیا لڑکی والوں کے گھر ہم دونوں نے قدم رکھا تو مجھے ہاتھوں ہاتھ دیا گیا جیسے میں کوئی شہزادہ ہوں لڑکی کے ماں باپ اور بھائیوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں آٹوہ اجوبہ ہوں دروازوں اور کھڑکیوں کے پردوں کی اوٹ سے لڑکیاں اور عورتیں چھانک رہی تھی اور ان کی دبی دبی سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی تھی ناشتہ بڑا زوردار اور پرتکلف تھا جس کی توقع نہیں تھی میرا تو خیال تھا کہ شاید صرف چائے یا ایک گلاہ شربت پر ٹرخا دیا جائے مجھ پر چاروں طرف سے سوالات کی بوچھار ہو رہی تھی اللہ بھلا کرے راشد کا اس نے میری نمائندگی کی اور ان کے سوالات کا جواب دے کر میری لاج رکھ لی میرا خیال تھا کہ شاید وہ مجھے لڑکی بھی دکھائیں گے آج کا لڑکی دکھا دی جاتی ہے نہیں تو موبائل پر اس کے درشن کرا دی جاتے ہیں میرے پاس موبائل اس لئے نہیں تھا کہ اس کا استعمال میرے بس سے باہر تھا میں نے ایک دو لڑکیوں کی جھلک دیکھی تھی ایک جوان سالہ عورت جو ناشتہ ٹرولی میں لائی تھی وہ گوری رنگت کی تھی اور باقی جو لڑکیاں تھیں وہ بھی خوبصورت اور پرکشش تھی اس لئے میں نے سوچا میری ہونے والی محترمہ بھی خوبصورت اور کسی ادھاکارہ کی طرح ہوگی میں نے گھر جاتے ہوئے راشد سے سوال کیا تم نے کیا لڑکی دیکھی ہوئی ہے وہ کیسی ہے ہاں اس نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اکدم فرس کلاس تمہاری زندگی میں اجالے بکھیر دے گی تو انہوں نے اس نامرات کا کیا فیصلہ کیا میں نے دھڑکتے دل سے سوال کیا یہ کل پتا چلے گا وہ مل بیٹھ کر فیصلہ کریں گے وہ کوئی لاواری اس لڑکی تو نہیں ہے جو فوراں فیصلہ سنا دے اس کے بھائی ہیں بھابی ہیں ایک شادی شدہ بڑی بہن ہے وہ مل بیٹھ کر صلاح مشورہ کریں گے انہوں نے کل تک کی محلت مانگی ہے مجھے کل شام بلائے جائے گا دوسرے دن رات آٹھ بجے وہ چلا آیا اس کا چہرہ چمک رہا تھا آتے ہی مجھ سے گلے ملنے لگا یار مراد خان مبارک ہو تمہارے نام آخر کار لوٹری نگل آئی ہے کیا مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا واقعی انہوں نے مجھے پسند کر لیا ہے انہوں نے نہ صرف تمہیں پسند کر لیا ہے بلکہ پندرہ دن کے بعد شادی کی تاریخ بھی دے دی ہے اب تم شادی کی تیاریہ کرو میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو پندرہ دن کے بعد شادی کیا میری شادی تمہارا باپ کرائے گا تیری شادی میرا باپ نہیں لڑکی کا باپ کرائے گا اس نے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کر میری طرف وڑھا دیا میں نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لیتے ہوئے حیرت سے دیکھا اس میں کیا ہے دیر لاکھ کی رقم ہے لڑکی کے باپ نے دیئے ہیں دیر لاکھ روپے میں حیرت سے اس کو دیکھتا رہ گیا لفافہ میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بجا کس لیے اس لیے کہ تم شادی اور ولیمے کے جوڑے بنا سکو مگر میرے یار میں نے لفافے میں سے رقم نکالتے ہوئے کہا اس رقم سے میں یہ کام تو کرنوں گا مگر میرے گھر میں پلنگ ہے اور نہ بستر کروکری ہے نہ فرنیچر اب تو نوکرانیوں کے ہاں فریج اور ٹی وی ہوتا ہے لیکن میرے میرے دوست یہ سب کچھ ہو جائے گا تم اس قدر گھبرا کیوں رہے ہو تمہاری ہونے والی بیوی اپنے جہز میں اتنا کچھ لا رہی ہے کہ اس سے تمہارے دونوں کمرے اور کچن بھر جائے گا کسی چیز کے ضرورت پڑے گی اور نہ ہی کسی بات کی کمی محسوس ہوگی تم ساری زندگی عیش کرو گے لڑکی کے بارے میں تم نے مجھے نہیں بتایا کس شکل و صورت اور رنگت کی ہے اس کی عمر کیا ہے جسامت کیسی ہے قد کتنا ہے کیا وہ سگر اور سلیکہ مند بھی ہے یا نہیں لڑکی چندے آفتاب چندے مہتاب تو نہیں لیکن پرکشش ہے ہر رنگ میں ایک حسن پوشیدہ ہوتا ہے وہ کہنے لگا اس میں جازبیت ہے جوانی کے خمار سے لڑکی بہت پیاری لگتی ہے سینہ پرونہ جانتی ہے وہ نہ صرف تمہیں بلکہ گھر کے سارے کام سمال لے گی تمہاری زندگی کو اور گھر کو اس قدر حسین بنا دے کی تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو اور پھر دوسرے دن میری شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی میری دلہن بھاری پلنگ کے نرمکداز بستر پر کسی رنگین گھٹی کی طرح سمٹی بیٹھی تھی اس نے لمبا سا گھنگٹ نکال رکھا تھا میں اس کے سامنے جا بیٹھا تھا تاکہ گھنگٹ الٹ کر مو دکھائی میں انگوٹھی دوں اور اس کی کانوں میں اس کے حسن جمال کی تعریف کا شہر ٹپکاؤں وہ تعریفی کلمات سن کر شرم و حیاء سے سرکھ ہو کر اور حسین لگنے لگے اور پھر دھڑکتے دل اور بے کابو دھڑکنوں کے ساتھ میں نے دونوں ہاتھوں سے گھنگٹ کے کونے کو پکڑ کر اُلٹ دیا اور اس طرح اجھل پڑا جیسے کسی بچھو نے ڈنک مارا ہو اگلے لمحے میرے دل پر چھری سی چل گئی وہ تیس برس کی ایک بسورت عورت تھی اس میں کوئی کشش نہیں تھی اسے دیکھتے ہی ایک پتھر تڑ سے آپ گینہ دل پر آ لگا اس کی کلچیاں میرے دل میں چوبنے لگی میں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر برعکس نکلی تھی وہ کسی ہیروین کی جوتی کے برابر بھی نہ تھی خوبصورتی تو اسے چھو کر بھی نہ گزری تھی اگر میں شادی سے ایک دن یا ایک گھنٹہ پہلے بھی اسے دیکھ لیتا تو کسی قیمت پر شادی نہ کرتا راشد نے اپنی فیز کے جکر میں مجھے بھسا دیا اس عورت کی تعریف کر کے وہ بھی جھوٹی تعریف ہے وہ اتنا خودگرس نکلے گا مجھے اس کی توقع نہیں تھی میں دوسرے لمحے کسی کمان سے نکلے تیر کی مانن کمرے سے نکلا راشد دوسرے فریٹ کا دروازہ بھیڑ کر سو رہا تھا میں اس کمرے میں گھز گیا اس خبیز کا گلہ دبا کر خاتمہ کر دوں کہ اس نے دوستی کا کیا خوب حق ادا کیا کہ مجھے جہانم کی بھٹی میں دھکیل دیا اس بسورت عورت کے ساتھ زندگی گزارنا بھی کسی عذاب سے کم نہ تھا وہ چار پائے پر گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا مجھ سے رہا نہ گیا میں نے اس کی کمر پر ایک زوردہ لات رسید کی وہ ہڑ پڑا کر اٹھ بیٹھا اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے میری شکل دیکھی اس نے تاجب سے پوچھا خیریت تو ہے اس وقت یہاں خیریت کے بچے میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا کون سا بدلہ لیا ہے تم نے مجھ سے کون سا بدلہ کس بات کا بدلہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم نے کہا تھا لڑکی زیادہ خوبصورت تو نہیں لیکن پرکشیش ابے گدھے وہ خوبصورت نہیں پوری کالی اور بسورت عورت ہے انتہائی بسورت کہ تمہارے خیال میں دلہن کو چودوی کا چاند جیسا ہونا چاہیے اس نے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے مجھ سے کہا تم نے کہا تھا وہ فرس کلاس ہے وہ فرس کلاس تو کیا تھرڈ کلاس بھی نہیں ہے اس سے کہیں بتر دنیا میں شاید ہی ایسی کوئی بسورت عورت ہوگی میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا تم نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی ہے اس نے تیز لہجے میں کہا ابے کیا تم کسی گینڈے کی طرح نہیں ہو اس پر ستم یہ کہ تم ایک بے روزگار انسان ہو تمہاری جیب میں رکم ہوتی تو یہ عیف چھپ جاتا اللہ کا شکر ادا کرو اس نے تمہارے دن پھیر دیئے کیا تم نے شکرانے کے نفل پڑھے اور پھر میری جان اس عمر میں عشق اور حسنی کی نہیں بلکہ محبت اور اچھے ہمسفر کی ضرورت ہوتی ہے خوشی حسن و شباب میں نہیں ملتی خوبصورتی سے خوبصورت جل اپنی کشش کھو دیتی ہے چیز وہ اچھی ہوتی ہے جس کی کارکردگی شاندار اور امدہ ہو تم بڑے خوش نصیب ہو تمہارے نام اتنی بڑی لوٹری نکلی ہے گدھے کی اولاد اس لوٹری کی ایسی کی تیسی میں نفرت اور غصے سے دھاڑا یہ کیوں نہیں کہتے بڑی چالاکی سے تم نے ایک بسورت عورت کو میرے سر تھوپ دیا اتنا شاندار قیمتی جہز اس لئے دیا گیا کہ میرا مو بند ہو جائے اس سازش میں تم بھی شریک ہو تم سب نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے مجھے بے وکوف بنایا ہے میں تمہیں نہیں بخشوں گا تمہارا مرڈر کروا دوں گا خدا کی قسم تم اس لوٹری کو گالی دے رہے ہو جو تمہارا آنے والا کل بنانے آئی ہے وہ بجائے تیش میں آنے کے سنجیدگی سے بولا ایک لوٹری وہ ہوتی ہے جو صرف ایک بار نکلتی ہے اور صرف ایک ہی مرتبہ فائدہ دیتی ہے یہ وہ لوٹری ہے جو ساری زندگی تمہارے نام نکلتی رہی گی بکواز بند کرو میں بری طرح دھاڑا میری نس نس میں لہو ابلنے لگا تم نے مجھے ایک ایسے جہنم میں جھوک دیا ہے کہ ساری زندگی اس کا عذاب جھیلتا رہوں گا اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤ سنو میرے دوست ذرا حقیقت پسند بنو تمہاری دلہن ایک بینک میں کام کرتی ہے اس کی مہانہ سیلری تیس ہزار ہے اس کا ایک فریٹ کلیفٹن میں ہے جس سے اس کا قرائے پچاس ہزار روپے مہانہ آتا ہے اس کے علاوہ اس کا بینک بیلنس دو تین لاکھ روپے ہے قومی بچس سے ڈیپوزٹ سے بیس ہزار کا منافع ملتا ہے وہ یہ رقم تم پر اور گھر پر خرج کرے گی جس سے تمہاری زندگی پرسکون اور آرام دے ہو جائے گی کہ دنیا میں ایسی کوئی لاکھری ہے جو ہر ماہ ہزار روپے کا انعام دیتی ہے نہیں میرے موں سے بے ساختہ نکلا تو پھر تم واپس جا کر اپنی لاکھری کو دیکھ لو جو روبی لاکھری سے بھی بڑی ہے وہ تمہیں دنیا کی حسین ترین عورت لگے گی میں واپس حجلہ اروسی میں آیا تو وہ میرے انتظار میں تھی مجھے دیکھتے ہی بولی آپ میری بس سورتی سے خفا ہو گئے ہیں نا آپ فکر مند پریشان اور بہت زیادہ نفرت کرنے لگے ہیں لیکن میں آپ سے کہتی ہوں آپ کے لئے حسین اور جوان لڑکی تلاش کروں گی آپ کی باندی بن کر رہوں گی اس شرط پر کہ مجھے زندگی سے نہیں نکالیں گے بھلے مجھے نہیں چھویں میں یہ اپنی قسمت سمجھ کر سابر اور شاکر ہو جاؤں گی وہ الفاظ کہنے کے بجائے میرے مو پر تھوک دیتی تو شاید خود کو اتنا گھٹیا زلیل نہ سمجھتا جو کہ میرے وجود پر کوڑے بن کر لگے تھے وہ اتنی اوچی ہو جائے گی کہ میں اسے چھونا سکوں گا میں نے اس وقت خود کو بہت بسورت محسوس کیا وہ دنیا کی سب سے حسین عورت لگ رہی تھی میں نے جیب سے مو دکھائی کی انگوٹی نکال کر اس کی انگلی میں پہنائی اور اسے بازووں میں سمیٹ لیا ہماری شادی کو چار برس کا عرصہ گزر چکا ہے اس گھر میں دو پیارے پیارے خوبصورت پھول کھل رہے ہیں ہر لحاظ سے عروسہ میرے لئے بہترین اور مثالی بیوی ثابت ہوئی ہے اس نے کبھی بھولے سے بھی اپنی کمائی کا روب مجھ پر نہ ڈالا بلکہ اپنی تنخواہ پوری لاکر میرے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے میری ہر طرح سے خدمت کرتی اور خیال رکھتی ہے بڑی سکھر سلی کا شعار اور با اخلاق نیک سیرت ٹوٹ کر چہنے والی بیوی ہے کھانے مزیدار اور ذائقہ دار بناتی ہے کہ میں اپنی انگلیاں چاٹتا رہ جاتا ہوں ہماری زندگی بہت حسین خوشگوار ہے اس کا حسن روز بروز نکھرتا جا رہا ہے سچ پوچھوں تو وہ ظاہری حسن رکھنے والی عورتوں سے کہیں زیادہ حسین اور پرکشش دکھائی دیتی ہے میں انتہائی خوش قسمت شخص ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ ہر کمارے کے نام ایسی ہی لاکرے نکلیں